حضرت عیوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بی بی بھی دی، اولاد بھی دی، باغات بھی دیے اور حتیٰ کہ نبوت کا منصب بھی عطا فرمایا چنانچہ ایک مرتبہ شیطان اللہ رب العزت کے سامنے عرض کرنے لگا اے اللہ آپ کے یہ بندے عیوب علیہ السلام یہ تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں ان کو دے رکھی ہیں بیوی اچھی ان کو ملی، اولاد اچھی ان کو ملی، باغات ان کو ملے، سب نعمتیں ان کو ملی ہوئی ہیں تو یہ صبر اور شکر اور آپ کی حمد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تھوڑی دیر کے لیے یہ حالات تیری مرضی کے مطابق کر دیتے ہیں تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یہ سب چیزیں ان سے چھین لی جائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تھوڑی دیر کے لیے اس معاملہ میں اختیار دے دیا چنانچہ اگلے دن آیا اور ان کے باغات میں آگ لگا دی اب جب آگ لگا دی پھر ایک کسان کی شکل میں آیا اور حضرت عیوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو آپ کے پروردگار نے کیا کیا آپ کے باغات میں آگ لگا دی کہ آپ کے باغات بھی جلا ڈالے آپ کی نمازوں کا کیا فائدہ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے تو مجھے شیطان نظر آتا ہے چنانچہ آپ پھر عبادت میں لگ گئے اگلے دن یہ ہوا کہ بیوی اور بچے چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے شیطان نے وہ چھت ان پر گرا دی اور وہ سب کے سب دب کر مر گئے اور پھر ایک بندے کی شکل میں آیا جب دیکھا کہ وہ مر گئے تو عیوب علیہ السلام سے کہنے لگا آپ تو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ کیا معاملہ بنا کہ آپ کے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کا بھیجا وہ نکل کر اس کی ناک کے راستے سے باہر آ گیا تھا اس نے ایسے انداز سے بات کی جیسے ان کو بڑا مظلوم ثابت کرے کہ آپ تو عبادت کر رہے تھے اور آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ یہ معاملہ بنا کہ وہ سب مر گئے آپ نے پھر فرمایا کہ تو مجھے شیطان لگتا ہے دفع ہو جا یہاں سے چنانچہ شیطان وہاں سے پھر بھاگا اب تیسرے دن کیا ہوا کہ حضرت عیوب علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے شیطان نے آ کر ان کے قریب ایک چراخ کو ٹہڑا کیا اور اس میں پھونک ماری جس سے ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی جب کپڑوں کو آگ لگی تو سارا جسم جل گیا جب سارا جسم جلا تو اس وقت اس جسم کے اندر آہستہ آہستہ کیڑے پڑ گئے یہاں تک کہ پورے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے کوئی ذرا سی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے اندر وہ کیڑے موجود نہ ہو اور اٹھارہ سال یہ آزمائش رہی تو جو باغات تھے وہ بھی گئے بیوی بچے تھے وہ بھی گئے اور اب جو صحت باقی تھی اس میں بھی کیڑے پڑ گئے اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے سبر والے تھے کہ جب کوئی کیڑا ان کے جسم سے نیچے گر پڑتا وہ اس کو اٹھا کر دوبارہ زخم میں رکھ دیتے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالی نے تیری ہزا بنایا ہے تو تم نیچے کیوں گرتے ہو اس کیڑے کو پھر زخم میں رکھ دیتے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم انہوں نے جواب نہ دیا تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا السلام علیکم پھر انہوں نے جواب دیا جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا عیوب علیہ السلام سے کہ کیا بات ہے میں نے پہلے سلام عرض کیا آپ نے جواب انعیت نہیں فرمایا تو فرمانے لگے کہ اس وقت کیڑوں میں سے ایک کیڑا میرے جسم کو کٹ رہا تھا مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں بولوں گا تو وہ کہیں کھانا چھوڑ نہ دے کہیں میری طرف سے کوتاہی نہ واقع ہو جائے اس لئے میں سلام کے کلمات نہیں کہہ سکا تھوڑی دیر کے بعد اب اس نے کاٹنا چھوڑ دیا اس لئے اب میں نے سلام کا جواب دیا ان کے اٹھارہ سال اسی حالت میں گزرے بالآخر اللہ رب العزت کو ان پر رحم آیا اللہ رب العزت نے ان کی اس بیماری کو صحت میں تبدیل فرما دیا سبحان اللہ پھر وہ بیماری بالکل ختم ہو گئی پھر اللہ تعالی نے ان کے بیوی بچے بھی عطا فرما دیئے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں ہوا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دو لفظ ان کے بارے میں کہے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے ہم نے ان کو سبر والا پایا اور دوسرا یہ کہ کتنا اچھا بندہ تھا وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا اب دیکھئے کہ اللہ تعالی کا کسی کو یہ کہہ دینا کہ وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ پروردگار عالم کسی کو آزمائیں اور پھر فرمائیں وہ میرا کتنا اچھا بندہ تھا وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا چنانچہ جب انہوں نے اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اس رجوع کا پھر نتیجہ کیا نکلا کیونکہ آزمائش میں پورے اترے تھے اسی لئے اللہ رب العزت نے پھر اپنی طرف سے نوازا چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان کے اہل خانہ بھی لوٹا دئیے اور جتنے بیوی بچے تھے اتنے اللہ تعالی نے ان کو اور بھی دے دئیے اللہ تعالی جب آزماتے ہیں تو نعمت سے محروم کرنا مقصد نہیں ہوتا صرف امتحان لینا مقصد ہوتا ہے اور جب بندہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو دگنا کر کے لوٹا دیتے ہیں جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے ان کے اہل خانہ کو ان کو دے دیا تو اس لئے جو انسان اللہ کے راستے میں کسی بھی خواہش کی قربانی دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کی خواہش کو اپنی رحمت سے دگنا پورا فرما دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اللہ تعالی اس معاملہ میں یہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری ہو بس یہ اللہ تعالی کی چاہت ہے چنانچہ ہمیں جس سے جو تعلق ہو وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لئے ہو جب دل میں اللہ رب العزت کے لئے تعلق ہوگا پھر اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی محبت میں ہی زندگی گزاریں اللہ تعالی سے اللہ ہی کو مانگے کہ رب کریم ہمیں ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی عبادت ہمیں کرنا آسان ہو جائے راتوں کو جاگنا آسان ہو قرآن کریم کی تلاوت میں مزہ آنے لگ جائے ہمیں سجدے کا سرور نصیب ہو جائے آج ہم اپنی عبادتوں کو دیکھیں ہماری عبادتیں ایسی ہیں اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں ہمیں دکان یاد آ رہی ہوتی ہے ہمیں گھر بار یاد آ رہا ہوتا ہے ہمیں اپنے دوست یاد آ رہے ہوتے ہیں یہ کیسی عبادتیں ہیں کھڑے پروردگار کے سامنے ہیں اور دنیا کی یادیں پھر بھی جان نہیں چھوڑتی یہ بے زوق سجدے اور یہ بے سرور نمازیں جب ہم اللہ کے یہاں لے کر جائیں گے ایسا نہ ہو کہ ان کو اٹھا کر کھڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا جائے اور اللہ تعالی فرمائے میرے بندے میرے گھر میں آ کر بھی تو غیرازر ہوا کرتا تھا اتنی دنیا کی محبت تیرے دل میں تھی کہ تو ادھر سے اپنے آپ کو فارغ نہیں کر پاتا تھا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس کی ایسی محبت مانگیں کہ جب نماز کی تکبیر کہیں تو ساری دنیا کو بھول جائیں اور ایک اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اللہ رب العزت ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید پڑھنے کا بھی ہمیں شوق عطا فرمائے ہمارے اسلاف کو اللہ رب العزت نے وہ عشق دیا تھا کہ ان کے واقعات کو پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں